جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں لاہور کو خوبصورت بنانے اور لاہور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بھی پیش پیش رہتی ہے ایسے میں جو محولیاتی آلودگی اور سموگ کا مسئلہ بڑھ رہا ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی بھی شنوائی ہوئی ہے آج لاہور ہائی کورٹ میں جب اس کیس کی شنوائی ہوئی تو چیف سیکٹری پنجاب اور سیکٹری محولیات دونوں کو نوٹیسز جاری کیے گئے اور ان سے جواب تلق کیا گیا تھا کہ وہ محولیات کے لیے کیا کر رہے ہیں سموگ کو کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں تو دونوں کی جانب سے جب جواب جمع نہ کروائے گئے تو دونوں کو اب نوٹیسز جاری ہوئے ہیں اور جلد جلد جوابات جمع کروانے کے لیے حکم جاری کیا گیا ہے آج اس کیس میں جو درخواست گزار کی جانب سے وکیل پیش ہوئے شراث زکا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی ساری کاروائی کی جو کہانی ہے ہم شراث صاحب سے جانیں گے شراث صاحب کہاں سے یہ بازگش شروع ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کو انوارمنٹ جیسے سینسٹیف ایشو میں درمیان میں آنے کی ضرورت کا پیش آئی دیکھیں یہ ضرورت تب پیش آئی جب دوہزار سولہ میں ہم نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رو برو پیش ہوئے اور ہم نے پٹیشن فائل کی اور ہم نے کہا کہ لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے دوہزار پندرہ میں پیریس ایگریمنٹ سائن کیا انیس سو بانوے میں یونائٹیٹ نیشنز کلائیمنٹ چینج کنمنشن ریٹیفائی کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ٹریٹیز ریٹیفائی کرنے کے بعد یہ انڈر ٹیکنگز نہیں پوری بینلوہ قوامی سطح پر کہ انوائرمنٹل لاؤز کی انفورسمنٹ ہوگی ان کو منو ان ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا ان کو پتھ اور سبسٹانس میں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ آج لاہور جو ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے لاہور جو ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں اول نمبر پر ہے تو یہ کس نے سروے کنڈک کیا ہے یہ سروے جو ہے انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں یونائیٹڈ نیشنز کلائمٹ چینج کنونشن ہیں اس میں ان کا جو سروے تھا اس میں یہ جاری کی فہرست جس میں لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں میں شمار ہو رہا ہے شراطہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لاہور دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں سرے فہرست ہو کیونکہ ہم ان شہروں کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کر رہے ہیں جن میں بیجنگ بھی ہے جن میں دہلی بھی ہے جن میں انڈیا کے بے شمار ایسے علاقے جہاں پر سانس لینا محال ہے اور آپ اگر بیجنگ جیسے شہر میں باہر نکل جائے تو آپ کی سکن آپ اگر اس کے اوپر اپنی سکن کے اوپر ہاتھ بھی ملے تو آپ کے ہاتھ پہ مٹی آ جائے اتنے علودہ ترین تو آپ کو لگتے کہ سب سے زیادہ علودہ ترین شہر ان تمام شہروں میں سے لاہور ہے بلکل آپ صحیح بات فرماری ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب چیف سیکٹری پنجاب ڈپٹی کمیشنرز جو ہیں پورے پنجاب کے ہر زلے کے جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں اور جو سیکٹری انوائرمنٹ ہیں یہ جو ہے غفلت برت رہے ہیں اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ شہریوں کو کیا کر رہے ہیں ان کی سٹیچوٹری اوبلگیشنز تھی کہ انوائرمنٹل لاؤز کو انفورس کریں اور ان انڈسٹریل یونٹ سے خلاف کاروائی کریں جو انوائرمنٹل لاؤز کے خلاف ورزی کر رہی ہیں جن کو جو نو اوبجیکشن سیکٹیفیکیٹ لیے بغیر ریزیڈنچل ایریاز میں اپنے انڈسٹریل یونٹس انہوں نے سیٹ اپ کیے ہیں اور چیف سیکٹری پنجاب اور جو سیکٹری انوائرمنٹ ہے یہ مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں چیف چیکٹری پنجاب اور آپ نے سیکٹری محولیات کا ذکر کیا لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ابھی پنجاب میں سب اچھے کی ریپورٹ دے رہی ہے اس کے برقس ماجرہ آپ جو سنا رہے ہیں وہ تبدیل ہے کچھ اور کہانی بیان کر رہے ہیں دیکھیں یہ آج ساری عدالتی کاروائی ہوئی ہے اور عدالتی کاروائی کے مطابق جو ہے سموک کمیشن کی جو گارڈ لائنز تھی ان کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا جو منصور علی شاہ صاحب نے سموک کمیشن قائم کیا تھا ہماری ہی پٹیشن میں ان کی گارڈ لائنز کو ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا جب تک انڈسٹریل یونٹ جو ہیں ریزیڈنشل ایریاز میں قائم ہے تب تک سموک کی روک تھام کے لیے کوئی موسر اقدامات کیے نہیں جا سکیں گے اس فوری طور پر چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری انوائرمنٹ کو چاہیے اور جتنے بھی ہر زیلے کے ڈیپٹی کمیشنر کو چاہیے کہ ان انڈسٹریل یونٹ سے خلاف کاروائی کریں جو ریزیڈنشل ایریاز میں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے جو انوائرمنٹ پر کام کر رہی تھی تو اگر تو وہ انوائرمنٹ پر سنسیریٹی کے ساتھ کام کرتے تو ان کو آج نوٹیسز جاری نہ ہوتے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری محولیہ دونوں کو نوٹیسز جاری ہوئے یعنی کہ وہ اپنا کام اور جو واویلہ کر رہے تھے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں وہ اصل میں ہو نہیں رہا دیکھیں یہ آج جو ہے چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری انوائرمنٹ جو ہے آج ایکسپوز ہو گئے ہیں دے آر پلینگ ٹو دا گیلری چاہے وہ سپریم کورٹی کاروائی ہو چاہے وہ لہور ہائی کورٹی کاروائی ہو یہ آ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے کاغذاتی کاروائی کیا لیکن وہ کاغذاتی کاروائی ہوتی ہے لیکن منوان جو ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن آرڈر جو ہے ان انڈسٹریل یونٹس کے خلاف نہیں پاس کرے جو کہ پاس کیا جانا چاہیے اور انڈسٹریل یونٹس کو فوری طور پر بند کر دینا چاہیے جو کہ محولیاتی ایک آخری سوال ایک آخری سوال کہ اس سارے صورتحال میں ہم کب تک اپنے ہمسائیوں کی نیگلیجنس کا خامیازہ بھگتتے رہیں گے ہم کب تک جو بھارتی پنجاب میں کراپ برننگ ہے اس کا خامیازہ ہم بھگتتے رہیں گے اور پنجاب حکومت اس سلسلے میں اپنے ہمسائیوں کو بات رکھنے کیلئے کیا کر رہی ہے دیکھیں علمیہ یہ ہے کہ اس وقت جو سرکاری ملازم ہے چیف سیکرٹری پنجاب ہے سیکرٹری انوائرمنٹ ہے یہ سارا اپنا جو سارا ملبہ ہے یہ انڈیا پر ڈال رہے ہیں کہ انڈیا میں چونکہ جب رائس کٹنگ ہوتی ہے رائس کی فصل جب جلتی ہے تو اس کا جو سارا جب دیوالی میں جب سیلیبریشنز ہوتی ہیں پر ٹاکھے جلتے ہیں تو اس کا سارا دھویں کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان کو فیس کرنے پڑھتے ہیں لیکن یہ بڑا منیموم ہے یہ بڑا منیموم افیکٹ ہے زیادہ تر سموک اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ کے انڈسٹریل یونٹ جو ہیں ریزیڈنچل ایریاز میں لگے ہیں جو دھوان اگلتی فیکٹرییاں ہیں اینٹو کی بھٹیاں جو ہیں وہ ریزیڈنچل ایریاز میں لگے ہیں جس کی وجہ سے یہ سموک جو ہے گرین ہاؤس گیس امیشنز جو ہیں وہ لہور جو ہے اس کا شکار ہے بہت شکریہ شراث صاحب شراث صاحب کے ساتھ جو یہ سیشن رہا بہت انفرومیٹیو رہا اور ساتھ ہی ساتھ نیوٹرل بنیادوں کے پر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو پنجاب حکومت ہے سموک کی روک تھام کے لیے کیا کر رہی ہے اگر تو سموک کی روک تھام کے لیے خاطر خواہ اقدامات ہوتے تو آج چیز سیکٹری پنجاب اور محکمہ محلیات کی جو سیکٹری ہیں ان کو نوٹیسز جاری نہ ہوتے اب آگے بڑھتے ہیں ہم آگے محکمہ محلیات چلتے ہیں اور ان کے ڈائریکٹر سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ناظرین شراث زکا صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہے اس وقت ہم محکمہ محلیات کے ظلعی دفتر موجود ہیں ہمیں پرگرام میں جوائن کیا ہے مزبا الحق صاحب نے جو کہ ایڈپی ڈائریکٹر ہیں محکمہ محلیات لاہور کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہماری نمائندے عبدالقادر مدنی پرگرام میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے مزبا صاحب آپ سے جانا یہ چاہوں گی کہ محلیات کے حوالے سے ہر حکومت بہت زیادہ دعوے کرتی ہے لیکن اس طرح سے محلیات کو ہم خوبصورت بنانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریسورسز کی کمی مہین پار کی کمی اور ہماری کمیٹمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لیگنگ ہے جس کی وجہ سے ہم پوری طرح سے کابون نہیں پاسکتے ہیں ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس میں ہم 300 ٹائمز کھام کرنے ہیں اور یہ اسی کا سمبر ہے کہ پچھلے سال اکٹوبر کے شروع میں سموگ آگئی تھی اور بہت زیادہ ہائی پرٹینشیو سے آئی تھی اس طفعہ ابھی تک موڈریٹ سے آگے نہیں بڑھ سکی ہے اور آج بھی جو ہمارا انڈیکس ہے وہ 248 ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی ویزیبیلٹی وہ نہیں ہے جو پچھلے سال تھی تو یہ اس چیز کا سمر ہے کہ ہم نے جو ایکٹیویٹی پٹن کی ہے پچھلے کچھ عرصے میں اس کا یہ امپیکٹ ہے اس کا یہ اثر ہے کہ سموگ ابھی تک جو صحیح معنی میں آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی ہے تو یہ اس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری اس لیول کی کمیٹمنٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس عملے کی بھی کمی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب نئی حکومت آتی ہے تو سب سے زیادہ پرورٹی پہ جب وہ منچور لے کر آتے ہیں وہ محولیات کو بہتر بنانا وہ پرائم منسٹر پاکستان کی خود کی اولین ترجی ہوتی ہے تو پھر اولین ترجی میں ایک چیز اب آپ نے شامل کر لی تو اس کے لیے کام بھی کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ کو عملہ زیادہ نہیں ملا اس طرف کس طرح کا رجحان ملا کس طرح کی توجہ ملی نئی آنے والی حکومت کی جانب سے نئی آنے والی حکومت اپنی پوری طریقے سے اس کے اوپر یکسو ہے اور وہ گاہے با گاہے ہماری گائیڈنس بھی کرتی رہتی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ محکمہ کو جو انیس ستاسی میں مہارزِ وجود میں آیا تھا اس کی جو سٹرنٹھ ہے وہ وہی ہے آج بھی وہی ہے اب اس سٹرنٹھ کے ساتھ میں ایک سوا کروڑ کی عبادی کے شہر کو کس طرح کنٹرول کروں تو آپ نے کسی فارم پہ کسی لیول پر جا کے یہ سٹرنٹھ والا معاملہ زیر غور لے کر آئے یہ چیزیں آلیڈی انڈر ہماری پچھلے گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ہماری ری سٹرکچنگ کی جائے ری ویم کیا جائے اس پروجیٹ کو وہ ابھی رو گیا ہے گورنمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے ہمیں آپ اندازہ کر لیں کہ دینگی کے تقریباً جب دینگی آیا ہے تو انسپیکٹرز ہائر کی یعنی رکروٹ کیے گئے تھے وہ پورے لہور کے لیے مور دن ون ہنڈرڈ ان ٹونٹی ہیں اور میں چھے انسپیکٹرز کے ساتھ لہور کو چلا رہا ہوں پچھلے پورے ایک سال سے اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں میں پہلے کہایا کہ 300 ٹائمز کر رہا ہوں دیکھیں یہ جو مزبہ صاحب جن ایشیوز کو ڈسکرس کر رہے ہیں یہ بڑے بیسک بنیادی اور وہ ایشیوز ہیں جن کو سب سے پہلے کاؤنٹر کرنا ہے تو آگے بڑھنا ہے جب ہم اسی میں پھسے رہیں گے تو پھر کیسے ہم ان ممالک سے جا کے ہم ان ممالک کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں کہ ہم ویسا کام کریں گے ہم تو بہت بیسک پہ پھسے ہوئے ہیں بلکل مدیہہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کمیٹمنٹ کی کمی کمیٹمنٹ کی کمی آپ یہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انوائرمنٹل انسپیکٹر جو ہیں وہ ایک سو بیس سے زیادہ جو ہے وہ بھرتی کیے گئے صرف لاہور کے لیے اور میرا خیال ہے کہ اگر پنجاب لیول کی بات کی جائے محکمہ محولیات کی تو فیلڈ انسپیکٹر پنجاب کے پاس ایک سو بیس نہیں ہوں گے اب یہاں سے اندازہ کریں کہ سب سے سینسٹیو علاقہ ایک کروڑ پچیس لاکھ کے راؤنڈ آباؤڈ آبادی ہے ایک حساس علاقے پہ جو ہے وہ محکمہ محولیات کس طرح کام کر رہا ہے وہ اس طرح کام کر رہا ہے کہ جو ایک کلرک ہے جس کا کام آفیس کی فائلیں سیدھی کرنا فائلنگ کرنا ہے وہ بھی فیلڈ میں جاتا ہے وہ بھی فیلڈ میں جا رہا ہے جس کے پاس نہ کوئی تقنیقی جو ہے محارت ہے وہ ایک اندازہ کے مطابق ایسے میں ایک سوال میرے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ اسمان بزدار صاحب بہت کہتے ہیں کہ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اور بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائپ ہے کہ یہ حکومت بہت سنسیر ہے محولیات کے ساتھ تو یہ سنسیریٹی ہے ہاں بلکل جو ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں یہ کلرک کی شامل ہے جو جا کے گاڑیوں کے وہیکل امیشن وہ چیک کر رہے ہیں بھٹوں کو چیک کر رہے ہیں اس کے علاوہ فیکٹریوں کو اور کارخانوں کو جو ہیں وہ جا کے چیک کر رہے ہیں اب جس طرح لودی صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ کافی بہتر ہے بہتر ہے پچھلے سال کے نسبت اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ نیچرلی بہتر ہے کہ یا پھر حکومت نے کوئی اچھا کام کیا یا مہکمہ میں کوئی اچھا کام کیا اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے انہوں نے جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا حکومت کی جانب سے کیونکہ پچھلے سال جو تھی گزشتہ برس تو مطلب کہ انتہائی مزرے صحت ہو چکی ہوئی تھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ہسپیٹل آئے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومت سے زیادہ اچھا کام کیا نہیں ابھی موجودہ حکومت کو آئے جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی تین چار ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے ہوں گے کریڈٹ نہیں دینا چاہتے ہیں میں کریڈٹ اس وقت ہی سے دوں گا مطلب کہ یا جو ہے عوام اس وقت انہیں کریڈٹ دے گی جب یہ وہ محکمہ صحت کے پاس ہیں جو یونین کونسل میں ڈینگیز اور دوسرے تیسرے جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو ان کا کام ہے جو ان کا مقصد تھا جو کور مقصد کے لیے جو ہے وہ محولیاتی انسپیکٹر اس کو بھرتی کیا گیا تھا وہ تو ابھی تک حاصل نہیں ہوئے چھے انسپیکٹروں کے ساتھ کیا کام کریں گے یہ جو آفیس کا جو ایک کلرک ہے وہ جا کے جب فیلڈ میں کام کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر عملہ زیادہ ہوتا اور کلرک کا کام کرتے اور فیلڈ عملہ فیلڈ عملے کا کام کرتا تو ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے بلکل اور اس کے علاوہ پالیسی سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اب یہ مصباح الحقلودی صاحب ہمیں بہتر برد بتا سکیں گے کہ جو پاکستان میں محولیاتی سٹینڈرز ہیں وہ کچھ ہو رہے ہیں اور جو بینول قوامی سطح پہ وہ کچھ ہو رہے ہیں مصباح صاحب سب سے پہلے تو یہ مجھے بات بتائیے کہ لاہو شہر کا نام دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں سرے فہرست کیا کر رہا ہے یہ مختلف قسم کی فیک ریپورٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے اس کو آلودہ ترین میں شمار کیا ہوا ہے شاہ دجمل صاحب کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ فیک لگتی ہے جی جی بلکل فیک گئی ہے یہ ہلکے سے سب سٹینڈر کے کوئکمنٹ لے کے آکے اس کے اوپر ریڈنگ فلوٹ کر رہے ہیں آپ کو ہی لگتا کہ لاہور کو بدنام کرنے کی یہ سازش ہے کہ آپ تو اس ریپورٹ کو چیلنج کریے جی جی یہ بلکل یہ بدنام کرنے کی سازش ہے اس میں مدیہا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس طرح آلودہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بدنام کرنے کی سازش ہے ایسی کوئی سازش نہیں ہے لاہور کا جو فیضائی آلودگی ہے اگر ہم اس کی صرف جو ائر کوالیٹی انڈکس کو چیک کریں تو یہ ہر سال کی نسبت جو ہے وہ بتر ہوتا جا رہا ہے درختوں کی کمی ہو رہی ہے باغوں کا شہر کہلانے والا جو ایک لاہور تھا میرا خیال ہے کہ اب صرف باغ جناح ایک باغ رہے گیا اس کے علاوہ تو کوئی باغ نظر نہیں آتا جہاں پہ مختلف پھل دار جو ہیں وہ درخت ہوا کرتے جامن کے باغ یہاں پہ تھے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ امرود کے باغ تھے پھر بھی اپنی سوال یہ تھا سوال یہ تھا کہ دنیا کے آلودہ ترین شہر کی پہرست میں لاہور نمبر ون پر کہ ابھی آپ کو لگتے کہ انوارمنٹ ایسی ہے جو بیجنگ کی یا پھر کلکتہ کی یا پھر دہلی کی ہے نہیں آہا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو بین الاقوامی اداروں کی جانب سے جو ریپورٹ جاری کی گئی ہے اس میں انیس بیس ہو سکتی ہے لیکن وہ فیک نہیں ہو سکتی اگر بیجنگ یا کلکتہ کہ ہم بات کریں گے تو وہاں پہ انڈسٹریل پولوشن ہے یہاں پہ کچھ اور ہے یہاں پہ جو ہے وہ دست ہے تو پھر کیا ہم اسے آلودہ ترین کہیں گے بلکل اسے آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جائے گا فہرس میں نمبر ون آ سکتا ہے فہرس میں تو جو ہے وہ دے رہے ہیں بین الاقوامی ادارے جو ہیں سویزر لینڈ کا ایک جو ادارہ بقاعدہ کام کر رہے ہیں اس نے اسے فہرس میں نمبر ون پہ لے کے آئے ہیں یہاں پہ بہت ڈینجرس بات ہوگی کہ لاہور کے شہری جو ہے وہ آلودہ ترین شہر میں سانس لے رہے ہیں ہم جہاں پہ سنگین بات ہے ہم جہاں پہ اس وقت کھڑے ہیں اس وقت بھی اگر یہاں پہ کوئی ائر پوائنٹر لگا لیا جائے کیلیبریٹڈ ہو اب جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیلیبریٹڈ نہیں ہے تو میکمہ محولیات کے اپنے جو ایکوئرمنٹ ہے یہ بہت اچھا سوال ائر پوائنٹر ائر پوائنٹر ہم نے جا گزشتہ برس ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا اور ڈاکٹر اززکیہ شاہ نواز کرسی پر بڑا جمان تھی تو وہ ہم اپنے پروگرام کے دوستو سے اتنی آواز اٹھائی کہ ائر پوائنٹر دفتر میں انپیکٹ ہوئے ہمارے پروگرام کی وجہ سے اور وہ شہروں میں لگے کہاں ہیں ائر پوائنٹر کیا کام کر رہے ہیں ان کا ریزلٹ کیا ہے ہمارے جتنے بھی ائر پوائنٹر ہیں اس وقت سارے فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں نہ صرف لاہور میں بلکہ دوسرے ازلا میں بھی ان کو شیفٹ کیا گیا ہے اور وہ مسلسل 24 آرز ریڈنگ دے ریڈنگ دے اس وقت لاہور کا جو انڈیکس ہے وہ 248 ہے آج کا ٹھیک ہے اور وہ 300 سے باو ہو تو ابھی ہم موڈریٹ پولوشن میں پولوٹنڈ میں اس کو گنیں گے ہمارے جو سموک پولیسی کے حوالے سے جو سبائی انوائرمنٹل کانسل ہے اس نے اپروو کیا ہے اس کے مطابق یہ موڈریٹلی پولوٹنڈ میں آ رہا ہے اور اگر موڈریٹ سے ہم نے ترو تازہ ہوا میں جانا ہے مت نہیں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ایک چیز ایڈ کروں گا جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جو ہیں وہ مطلب موڈریٹ میں اگر آپ بین الاقوامی یا انٹرنیشنل جو لیول ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں یہ جو ہے اس کو انتہائی مزرع صحت قرار دیا گیا ہے لیکن پاکستان میں جو ہے وہ میں نے پھر وہی کہا کہ پولیسیز جو ہیں ہماری جو ترجیحات ہیں اس میں شامل نہیں ہیں میکمہ محولیات کا جو محولیاتی علودگی ہو چاہے وہ آبی علودگی ہو چاہے وہ فضائی علودگی ہو اس میں ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہیں اب کانسل نے جو ہے وہ ایک اپروو کر دی ہے جی کہ تین سو جو ہے وہ ایک موڈریٹ تک رہے گا جبکہ ویری ان ہیلتھی کہا جاتا ہے جو بینل اقوامی ادارے ہیں وہ تین سو کو تین سو سے اوپر جو ہے وہ پھر اس کو ہزارڈس میں آ جاتا ہے انتہائی مزرع صحت میں آ جاتا ہے لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ ہماری کانسل نے ایک مطلب تاجب ہے کہ انہوں نے کہا ہوا کہ یہ موڈریٹ ہے سیٹس فیکٹری ہے اس پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین یہاں بہت اچھے جوابات مل رہے ہیں معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم پڑھ رہا ہے جس شہر میں آپ رہتے ہیں جس شہر کے آپ شہری اور باسی ہیں اس کی ماحولیات کیا کہہ رہی ہے اور اس کی ماحولیات کو اس کے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت وقت کیا کر رہی ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس موجودہ بریک کا وقت ہوئے بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے آپ کہیں مجھے ہمارے ساتھ رہیے